ہلو دوستو ایٹی ایک ایڈمی 247 کی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم لوگ بات کریں گے جے ایس ایسی کے دوارہ جو ویکنسی نکالی گئی تھی ایٹی ای میں یعنی کہ عدوگی پر سکشن سرستان جتنے بھی چھار کھنڈ کے سرکاری ایٹی ای ہے اس میں ایک پوسٹ نکالا گیا تھا ٹریننگ آفیشر کا پوسٹ جس کو ان جگہوں پہ انسٹرکٹر بھی کہتے ہیں کئی راجیوں میں انسٹرکٹر کہتے ہیں اور کئی راجیوں میں اسی پوسٹ کا نام ہے ٹریننگ آفیشر تو ٹریننگ آفیشر پوسٹ کی جو ہے ویکنسی نکلے ہوئی تھی فارم فلپ ہو چکا ہے اس کی سوچنا ایک آئی ہے کہ کب اگزام ہونا ہے اور اسی کو لے کر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ اس کے دوارہ جھرکھنڈ کرمچاری چاہیانا وہ کے دوارے یعنی کہ جے ایس ایسی کے دوارہ یہ نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن بگیاپن سگھا آٹھ دوہزارتےئیس یعنی کہ بگیاپن سگھا آٹھ دوہزارتےئیس اور نو دوہزارتےئیس میں جنہوں نے فارم بھرا ہے اس کو لے کر ایک جو ہے سوچنا آئی ہے اور یہ سوچنا کیا ہے تو آپ کا اگزام کب ہوگا اس سے ریلیٹڈ سوچنا آئی ہے اور یہ پرتیوکتہ پرکشہ یعنی کہ یہ جو جھرکھنڈ آدھولی پرسکشن عدھولی پرتیوکتہ پرکشہ دوہزارتےئیس ہے اور اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ دینانک 911203 کو نکلا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرتیوکتہ پرکشہ جو ہونا ہے وہ دینانک ستائیسے گیارہ دوہزارتےئیس آٹھائیسے گیارہ دوہزارتےئیس اور دینانک انتیسے گیارہ دوہزارتےئیس کو راجر کی رانچی جیلہ میں پرکشہ کندروں پر آئیوجد کی جائے گی یعنی کی رانچی جیلے میں جتنے بھی جو پریچھا کندر ہے وہاں پہ اس ستائیس اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو یہ کیا کیا جائے گا یہ ایکزامنس لیا جائے گا یہ بیسکلی جو ہوتا ہے ٹریننگ آفیشر کا پوسٹ ہوتا ہے جو کی آئی ٹی آئی میں ہوتا ہے اور کافی ہینڈسن سالری بھی ہوتی ہے آلریڈی میں ٹریننگ آفیشر ہوں تو اس چیز کو بکھو بھی جانتا ہوں اور آپ اگر اس چینل پہ رہیں گے جتنے بھی میکنیکل ٹریٹ سے ریلیٹڈ جو کوششن ہوں گے اس کی تیاری بکھو بھی اس پہ کرائی جائے گی اس یوٹیوب چینل پہ کرائی جائے گی تو یہاں پہ آپ جھوڑے رہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ پریچھا کا ڈیٹ دے دیا گیا ہے ستائیس تاریخ ستائیس سے گیارہ دوہزار تیس سٹائیس سے گیارہ دوہزار تیس اور انتیس سے گیارہ دوہزار تیس کو ہوگا جو پریچھا میں شملیت ہونے ہیں جو پرمیش پتر ڈاؤنڈوڈ کرنے سمجھ دی سوچنا آیوک کے ادھکرط ویب شائٹ www.jsc.nic.in پریاتھا سکر پرکاسیت کی جائے گی تو جیسے ہی آپ کا ایڈ میٹ کارڈ آ جاتا ہے وہاں سے آپ جو ہے جا کے آپ اسے نکال سکتے ہیں اس میں ایک سوچنا اور بھی ہے کہ جو بھی جو نسکتتہ کی کوٹی میں آتے ہیں جو یعنی کہ 40% سے زیادہ جس میں کم درستی ہے یا 40% سے زیادہ اندھاپن کہہ سکتے ہیں یا کم درستی والا یا چلن نہیں سکتا ہے جس میں دونوں ہاتھ پرابابیت ہو تو اس کے لیے ایکسٹر ایک پرویزن ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک اسکرائبر ملتا ہے اور اس اسکرائبر کو پانے کے لیے آپ کو فارم بھی پھلپ کرنا پڑے گا اور فارم کب تک سممیٹ کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں اس شوچنا میں دی گئی ہیں تو اس کے سمبندیت ایک چیز کیا ہے اس کو جرہا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کا تو یہ ہے کہ شمبندیت پرکشا کے پرکاشن بگیابپن سے سمبند بیوڑنیاں میں آمیت پراؤدانوں کو اعلق میں 40% پرتیشت یا اس سے ادھک نیسکتا والے اندھاپن اور کام درستی یا چلن نیسکتا جس میں دونوں ہاتھ پرابابیت ہو یا پھر باقی جو دیا ہوا ہے اس سے اگر کسی بھی کٹیگریز میں آپ بیلون کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک شروطی لیکھک یا سبسکرائیبر اسکرائیبر جو ہے سبسکرائیبر اسکرائیبر کی شویدھا اپلد کرایا جاتا ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں کہ جو بھی پرکشارتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ پرکشا کے اندر پہ جاتے ہیں اور جیسے آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو مونیٹر ہو یا پھر کہیں پہ لکھنا ہو تو وہاں پہ کیا کریں گے وہ ٹک آؤٹ لگانے کا کام کریں گے آپ انسر پوششن پڑھ کے بتائیں گے وہ انسر بتائیں گے آپ ٹک آؤٹ لگانے کا کام کریں گے تو یہ ایک بڑھیا جو ہے سب جگہ جتنے بھی ایکزام ہوتے ہیں اسکرائیبر کی شویدھا ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک شویدھا دوئی ہے اور اس کی ادھار پہ جو ہے آپ کیا کریں گے ایک نیچے فارم دیا ہوا ہے اس کو آپ فلپ کریں گے اگر اس سے بیلونگ کرتے ہیں اس کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں 40% سے زیادہ آپ کی نیچ سکتا ہے چاہے وہ آنکھوں سے ہے یا دونوں ہاتھ پرابابیت ہو تو اس کنڈیشن میں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا بھی ٹائم دیا ہوا ہے وہ سارا چیز نیچے اور جو ہے کس فارمیٹ میں اپلائی کرنا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہے اگلی سوچنا کیا ہے کہ اس میں یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جلدی ہی جو ہے ریزرٹ بھی پبلیس کریں گے چونکہ اس سے ریلیٹیڈ یہ پانچوہ جب جیسے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آیوگ پریچھا آیوجن کے اوپران الپ سوچنا یعنی سوٹ نورٹس کے ادھار پر پرمار پتروں کی جاج کرا سکتا ہے آتیو بیدیارتی بیوڑھنیکہ میں انکر سیکشنی کیوں انہیتہ سکتوں کے انہورو پرمار پتر تیار رکھے یعنی کہ جیسے ہی ایکزام ختم ہوگا کچھ ہی دینوں میں کیا ہوگا کہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ڈی 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 کا کاریکم کرا لیا جائے گا اور پھر آپ کو باقی پروسس جو ہوگا آپ جو ہے جوائن کرنے میں آپ جا سکتے ہیں چونکہ 2024 نزدیک آنے والا ہے تو سب ہی کوئی کیا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم چیزوں کو دکھا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اوکے تو یہ اچھی بات ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈینٹس کے فیور کی بات ہے ویسے اسٹوڈینٹ جو پرکشہ کی تیاری کافی سمیہ سے کر رہے ہیں اب جب جو اسکرائیبر کی ہم نے بات کی تھی اسکرائیبر یا شروطی لکھک کو اپلبد کرانے ہیں تو جو آویدن پتر ہے اس فارمیٹ میں مانگا گیا ہے تو یہ سارا فارمیٹ دیا ہوا ہے اس فارمیٹ میں بھر کر آپ کو جو ہے ایک ٹائم بانڈ دیا ہوا ہے اس ٹائم میں آپ کو کہاں پہ جو ہے دے دینا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں اوپر میں دکھا ہوا ہے کہ سترہ اگیارہ دوہزار تیس تک آپ فارم کو بھر کے اور یہ جمع کر دیں گے آیوک کی کارویلے میں شمرپیت کریں گے تو یہ ساری سوچنا تھی اور یہی بتانے کے لیے آج اس سیشن میں میں اپسیت ہوا تھا اور اسی طریقے کے نیوز جو ہے آپ کو جتنے طریقے کے نیوز ہے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آتے رہیں گے جتنے بھی آپ کے کلاسس ہوتے ہیں ابھی تو پھر میکنیکل کی چل رہی ہے تو میکنیکل کے جو بھی کلاسس ہوتی ہے اس کو میں کراتا ہوں اس کے علاوہ جو ایم سی کیو جو ہوتے ہیں وہ ساری چیز پہلے سے بھی اس میں ڈاؤن لوڈڈ ہے وہاں جا کے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کی عوشتہ ہے تو وہاں سے آپ جا سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو نئی دہار دے سکتے ہو Okay, thank you very much